اسلام علیکم آج لے کے آئے ہم ویچ کباب بہت ہی سمپل بہت ہی آسان اور بہت مزیدار بہت ہی کم ٹائم میں بننے والے چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ بہت مزیدار بنتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ کھائیے بہت ہی زبردست سے آپ کو ہم توڑ کر بھی دکھا دیتے ہیں اس کا شیپ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا گول اچھے سے بن کر ریڈی ہوتے ہیں بالکل شامی کباب کی طرح ٹیسٹ ہے اس کا اور اچھے سے اگدم کرسپی ہے باہر سے یہ دیکھ سکتے ہیں ہے نا کرسپی باہر سے کرسپی اور اندر سے سافٹ اور کھانے میں بھی مزیدار چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں کچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں مہمانوں کو کھلا سکتے ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں اور یہ ہم چٹنی کے ساتھ کھا کر دکھا دیتے ہیں آپ کو ہری چٹنی کے ساتھ بہت مزید ہے اور ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے مسور لیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے تین گھنٹہ دو کر بھیگو کر رکھ دیا تھا اور پاو کلو مسور لیا ہے ہم نے 250 گرام اور اس کو اچھے سے سافٹ کر لیا ہے بھیگو کر اب اس کو ہم پیسنے والے ہیں اس کو ہم دردرہ سا پیس لیں گے یہ مکسر کا جار لے لیا ہے ہم نے اور اس کے اندر یہ ڈال دیتے ہیں اکھا مسور اب اس کو ہم پیس لیں گے اس کے اندر ہم کو پیانی بلکل نہیں ڈالنا ہے ایسی طرح سے ہم اس کو پیس لیں گے پورا ڈرائے یہ دیکھ سکتے ہیں مکسر ہمارا ریڈی ہے نا اسی طرح سے ہم کو چاہیے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور دکھاتے آپ کو کتنا دردرہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں نا اسی طرح ہم کو پیسنا ہے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی بنے اب اس کے اندر ہم کچھ مسالے ڈال دیں گے بہت ہی آسان سمپل ریسیپی ہے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھیں اب اس کے اندر ڈالیں گے سب سے پہلے پیاز دو بڑی چمچ بھر کر ہم پیاز ڈالیں گے باریک چاپ کیوئی اب اس کے اندر جائے گا ہمارا ہرہ دھنیا یہ بھی ہم دو چمچ ڈال دیں گے اگر پودینہ ہے تو ایک چمچ پودینہ بھی ڈال سکتے آپ تھوڑا سا اور اس کے اندر ڈالیں گے اب ہری میرچی یہ ایک چمچ بھر کر ہم نے ہری میرچی لی ہے تین ہری میرچی لی ہے ہم نے باریک کٹ کیوئی اور ون ٹی سپون مطلب جو چائی کی چمچ آتی ہے اتنا آترک لسن کا پیز ڈالیں گے اور ایک چمچ ڈالیں گے کٹی ہوئی لال میچ اور اس کے اندر جائے گا دھنیا پاورڈر ایک چمچ ہلدی پاورڈر ہاپ چمچ ڈالیں گے ہم گرم مسالہ بھی ہاپ چمچ ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون اور زیرہ پاورڈر بھی ہاپ ٹی سپون ڈالیں گے اور نمک ٹالیں گے ہم ون ٹی سپون اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایک چمچ بھر کر اب ان سارے مسالہ کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور یہ ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس کے ٹکیاں بنائیں گے جس طرح ہم کباب کی بناتے ہیں اسی طرح لیکن اس کو ہم رکھ نہیں سکتے کیونکہ اس میں مویسچر ہے تھوڑا سا صافٹ ہے تو یہ توٹ جائے گا تو ہم پہلے رکھیں گے تیل کا پین گرم کرنے کے لیے اور اس ساتھ ہی ساتھ یہ بنا کر ڈالتے جائیں گے جس طرح ہم پکوڑے ڈالتے ہیں اس طرح سے اس کو پہلے ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور ہم نے ایک سائیڈ میں پین کو گرم کرنے رکھ دیا ہے اب ہاتھوں کو اچھے سے پانی لگا لیں گے ہم تاکہ تھوڑے سے ہاتھ گیلے ہوں گے نا تو یہ جپ کے گا نہیں چھوٹے چھوٹے بال لیتے جائیں گے جتنا سائز آپ کو چاہیے اس طرح سے بنا سکتے ہیں ہم بلکل شامی کباب کی سائز کا بنا کر ریڈی کرنے والے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں نا اس طرح سے ہلکل کے ہاتھ سے شیپ دیتے جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں بند کر ریڈی ہو گیا ہے تیل ہمارا اچھے سے گرم ہونے کے لیے پہلے ہم نے رکھ دیا ہے تاکہ ہم کو رکھنا نہ پڑے یہ دیکھ سکتے ہیں نا اب اس کے اندر ہم ڈالتے جائیں گے ایک ایک کباب سنبھال سنبھال کر ڈالیں گے نہیں تو تیل اوڑ سکتا ہے گیس کی فلم ہم نے پہلے سلو کر دی ہے تیل اچھا گرم کر کر گیس کی فلم سلو کی ہے تاکہ اچھے سے کرسپی سے ہمارے یہ کباب بن جائے ویچ کباب اور یہ دوسرا بھی اسی طرح ہم بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ڈالتے جائیں گے باقی ساری کباب بھی ایک ایک کر کر ڈالتے جائیں گے اور یہ سارے کباب ہم نے ڈال کر ریڈی کیا ہے اب اس کو ہم گولڈن فرائے کریں گے ایک سائٹ سے پھر اس کی سائٹ پلٹ لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں گولڈن ہو چکا ہے ہمارے ایک سائٹ سے کباب تو اس کی سائٹ پلٹ لیتے ہیں سارے اسی طرح سے پلٹتے جائیں گے تین سے چار منٹ لگے ہم کو ایک سائٹ سے فرائے کرنے کے لیے گیس ہماری ہے میڈیم ٹو لو تاکہ اچھے سے خریسپی سے بن کر ریڈی ہو جائے اور دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح گولڈن فرائے کر کر ہم اسے نکال لیں گے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے اچھے سے کلر ہو رہا ہے دوسری بھی ہم پلٹ کر دیکھ لیتے ہیں یہ سارے کباب ہمارے ہو چکے ہیں گیس کی فلیم بند کر دیں گے اور اس کو ہم نکال لیتے ہیں آرام آرام سے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے مس دکھ رہے ہیں بہت ہی مزیدار اس کو ہم چٹنی کے ساتھ سرپ کریں گے بہت ہی مزے کے بند کر تیار ہوتے ہیں بہت ہی آسان ہیں آپ بھی ضرور بنا کر ٹرائے کریں اور ریسی پی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں